روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ متبرک اور مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے اور اس کی سبز جالیوں کو چھونے کی خواہش دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہے یقینا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کے مہمان بنتے ہیں اور بلا شبہ عربوں نفوس پر مشتمل آبادی میں سے چند چنیدہ اور منتخب لوگوں کو ہی یہاں بلایا جاتا ہے اور ان لوگوں میں سے بھی وہ لوگ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ جنہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور اندرونی مناظر سے اپنے دل منور کرنے کا موقع ملا ایسی ہی ایک شخصیت سعودی فرما رواح شاہ فیصل تھے کہ جنہیں ایک مرتبہ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت ملی تو انہوں نے وہاں لوہے کے بنے ہوئے صندوق دیکھے جن کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا ہے شاہ فیصل نے ایک کمیٹی تشکیل دے کر انہیں کھولنے کا حکم دیا یہ صندوق کھولے گئے تو ان میں سے کیا نکلا یہی آپ کو تفصیلا بتانا ہے مگر پیشتر اس کے کہ ان زیارات مقدسہ کے سفر پر آپ کو اپنا ہم سفر بنائیں آپ کو ایک یادیہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولئے تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلومات بھری ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اس کی اندرونی دیکھ بال کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے ہمیشہ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں اور چند مخصوص افراد کے علاوہ روزہ رسول کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے حتیٰ کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد بھی بنا اجازت کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی جرت نہیں کر سکتے حجرہ نبوی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حالات و مناظر اور وہاں مجود طبقات ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے باعثیں دلچسپی رہے ہیں خواتین و حضرات نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں کئی کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں انٹرنیٹ پر آپ کو جا بجا ایسی بے شمار تصویریں ملیں گی جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر ہیں انماؤ اقسام کی قبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکت قرار دے کر شیئر کیا جاتا ہے کبھی کبار کسی آدمی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں اور اندر جانے کی اجازت صرف انہیں ہی ہے سچ یہی ہے کہ ایسے تمام دعوے باطل ہیں حقیقت کیا ہے اور روزہ شریف کے اندر کیا ہے اور کیا واقعاً کسی کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستقل اندر آنے جانے کی سہولت میسر ہے ان تمام باتوں کے جوابات سعودی حکومت نے حالیہ ہی ایک ڈاکیمنٹری میں دیئے ہیں جس سے تمام خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے پہلی مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے شیخ عائز بن عمر نے سات ایسے حقائق بیان کیے کہ جو لوگوں کی علمیں نہیں ہیں شیخ عائز بتاتے ہیں کہ سعودی فرما روا شاہ فیصل بھی وہ شخصیت ہیں جنہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے شیخ آئیس بتاتے ہیں کہ وہ جب شاہ فیصل کے حمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا انہوں نے دیکھا کہ روزہ مبارک کے اندر لوہے سے بنے ہوئے بڑے صندوق موجود ہیں اور وہ تمام کے تمام مقفل یعنی ان پر لوک لگے ہوئے تھے یوٹیوب پر موجود اپنے ایک انٹریویو میں شیخ آئیس بتاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے چنانچہ روزہ رسول سے واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یہ جاننے کے لیے کہ وہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے ہی سے روزہ مبارک میں موجود تھے ایک شام کو شیخ آئیس اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روزہ مبارک کے حجرے میں داخل ہوئے ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مکفل صندوقوں کے تعلے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا شیخ آئیس بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معاینہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں بنامت ہوئیں جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روزہ رسول کے دروازے سے منسلک تھی ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک بھی کچھ تبرکات ملے کمیٹی نے پندرہ روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں ہرمین شریفین کے امور کے محقق محیدن الحاشمی لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو چھے سو برس سے زیادہ پرانا ہے داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تخت ہے اور اس کے اقب میں ان کی محراب ہے تخت وہ مقام ہے جہاں سلاتین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا اس تخت میں موجود تمام اشیاں کو ٹرین کے ذریعے استمبول کے تو کاپی محل پہنچا دیا گیا تھا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی تبرکات روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں